الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يکلل فلا هادی له واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعہ وكل بدعط ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع اللہ ورسوله فقد رشد واحتداء ومن يعص اللہ ورسوله فقد ذل وغباء اللہم صلی على محمد واسواله وزریتہ كما صلیتا على آل ابراہیم وبارک على محمد واسواله وزریتہ كما بارکتا على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہ وقولی رب سدن علم سبحانکا لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الولیم قد افلح من تزکہ ودکر اسم ربه فصلہ بل تؤسرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون بابقا انہا دال فی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ الحمدللہ آج عالم اسلام کے لیے عالم باکستان کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے ہم اللہ کے توفیق سے کامل مکمل اور عمداد المبارک کے آیام روزے کے ساتھ قیام کے ساتھ اور دیگر عبادتوں کے ساتھ گزار چکے اور اللہ کے توفیق سے ہم مسنون طریقے سے نماز کو ادا کرنے کے لیے مساجد سے نکل کر سہرہ میدان اور کھلے فداوں میں آئے اور اللہ کے توفیق سے ہم نے مسنون طریقے سے نماز ادا کی میرے دوستو بعدوں نصیحتیں پندوں نصائے آپ نے بہت سنیں اور سنانے والوں نے سنائے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم عملی زندگی میں اپنی اصدا پر کمر بستہ ہو جائیں اور عمداد المبارک کی حسرت لیے بہت سے لوگ رخصت ہو گئے انہیں نصیب نہ ہو سکا ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والے سال میں ہم اس خوشی کو دیکھ سکیں گے یا نہیں لہذا جو وقت میسر ہے جو وقت حاصل ہے جو ایام حاصل ہیں اسے فائدہ اٹھائیں یہ ایام خالیہ روزے کے ایام کہلاتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کلو وچربو حنیم بما اسلکتم فی الائیام الخالیہ ایام خالیہ روزے کے ایام کے لیے تمہارے لیے بہت سے نعمتیں جنت میں مجسر ہیں روزے کا مقصود روزے کی غرض و غایت اور روزے سے جو کچھ مطلوب ہیں وہ آپ نے سماعت فرمایا پھر سماعت فرمالی جئے اور اس سمت کو عباب و قواتین اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں عرباب اقیاب اقتدار اور رعایہ سوٹا نقش کر لے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے بلکہ صرف روزہ ہی نہیں چتنے عبادتیں کر چکے اور کریں گے اور کر لیں گئیں سب کا مقصود تقویٰ کا حصول ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُدُو رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ کا ارشاد یا اللہ کی بندگی کرو ایک اللہ کے جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرسکو تقویٰ توحید کو کہا جاتا ہے تقویٰ اخلاص کو کہا جاتا ہے تقویٰ اللہ کی بندگی کو کہا جاتا ہے تقویٰ دناؤں کی زندگی سے بات آ جانے کا نام ہے تقویٰ اللہ کے شعائد کے تعادیب کو بجا لانے کا نام ہے تقویٰ اللہ سے ایک ڈر جانے اور اس کے آناب سے خوف صدا ہو جانے کا نام ہے میرے دوستوں تقویٰ کے مراحل کو اپنے ذہن میں رکھیں ہر ہر عبادت کا مقصود یہی ہے بالخصوص رودے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہر عبادت کا مقصود رودے کا مقصود تقویٰ اس کے مراحل و مراتب کو اپنے ذہن میں رکھئے شرک اور کفر سے دور ہو جانا تقویٰ کی اساس اور بنیاد ہے اسلام کا پیغام ہے اللہ عرب العالمین اپنے صفت میں اپنے ذات میں چملہ عبادات میں وحد اولا شریک ہے کوئی زندہ کوئی مردہ کوئی ناری کوئی نوری کوئی حجر کوئی قبر کوئی شجر اللہ کا کوئی شریک نہیں تو شرک اور کفر کے زندگی سے توبہ قائب ہو جانا اسلام کا پیغام اور تقویٰ کی محراج ہے اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے آمال سے بعد آ جانا حرکات و سکنات جو ممنوع ہے حرام ہے اس سے بعد آ جانا یہ تقویٰ ہے اور یہ توبہ کا ایک انداز ہے گناہوں کی زندگی سے بعد آ جانا اللہ کی وارگاہ میں رجوع کر لینا یہ تقویٰ کا ایک مرحلہ ہے میرے دوستو تقویٰ کے بہت سے مراحل میں سے شبہات سے بچ جانا یہ تقویٰ کا ایک مرحلہ ہے کسرت مباہات اور گنجائش کو بہت زیادہ سینے سے لگانا یہ صحیح نہیں بلکہ گنجائشوں سے بچ جانا صرف گنجائش کو گنجائش جان کر اپنے مطلب کو پورا کر لینا کفایت کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ سارے زندگی گنجائش پر چلتے رہے یہ تقویٰ کے مراحل ہیں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے شرک و بدات و خرافات سے بعد آ جانا محرماتِ عبدیاء سے بعد آ جانا اللہ کے خوف سے کام اٹھنا شبہات سے بچ جانا کسرت مباہات سے بچ جانا اور اپنے دل میں میرے دوستو سب سے زیادہ اللہ کی محبت پیدا کرنا اللہ سے لقاء اور ملاقات کی امید پیدا کرنا یہ تقویٰ کی محراج اور تقویٰ کے مراحل دی سب سے عالی شکل ہے لہذا ہم یہ سبق بار بار یاد رکھنا چاہیے تقویٰ ہمارے قلیب کب آئے گا جب ہم دنیا کے عذاب کو سامنے رکھیں جب ہم اقربی عذاب کو سامنے رکھیں تقویٰ ہمارے قلیب کیسے آئے گا تقویٰ ہمیں کیسے حاصل ہوگا کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے دنیاوی سباب کو اقربی سباب کو سامنے رکھیں ہمیں علم شریح حاصل ہو ہمیں اللہ سے حقیقی محبت ہو اللہ کے حلیب سے حقیقی محبت ہو یہ وہ سارے مراحل ہیں جس سے میرے دوستو تقویٰ کا حصول ہوتا ہے اور تقویٰ ہمارے قلیب آتا ہے تقویٰ کا معنی میرے دوستو آپ نے سن لیا سمجھ لیا خلاصہ کلام یہ ہے متقیب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو شب و روز کی زندگی سے خود کو اتنا محفوظ کر لے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی تکلیف اور عذاب اس کے مقدر میں نہ آسکے اس کی زندگی میں نہ آسکے یہ کامیادی کا رستہ ہے اللہ نے متقی لوگوں کے عصاب بیان کرتے ہو ان کی مدھا کرتے ہوئے انہیں بشارت دی فرمایا متقین کے لئے ہمیشہ کی کامیادی عرفاظ اور فلا ہے یہ جنتیں متقین کے لئے عائدت للمتقین جنت کی طرف آؤ جو تیار کی گئی متقین کے لئے آپ سورہ بقرہ میں ان کے عصاب کو بیان کر کے کہا میں اپنے آپ کو ٹٹول ہوں آپ اپنے آپ کو ٹٹول لے دیے جہاں تک آباد جا رہی ہے ہر بڑا ہر چھوٹا ہر ذمہ دار ہر غیر ذمہ دار اس بات کو سمجھ لے کہ تقبہ اور متقین کی عصاب کیا ہے اللہ نے فرمایا خدل للمتقین قرآن ہدایت ہے متقین کے لئے اللہ دینہ یومنون بالغیب جو اندے کی حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا مگر ایمان ہے ہمارا رب ہے وعدہ اولا شریک ہے فرستوں کو نہیں دیکھا مگر ایمان لاتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی حکم سے کام کرنے والی معسیات سے دور رہنے والی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے ان سے ملاقات نہ ہو سکیں مگر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مبروست ہے ان کی اطاعت میں ہماری کامیابی ہے کتابوں کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا مگر ایمان رکھتے ہیں یہ اندے کی حقیقت ہے جو متقین کی عصاب میں شامل ہے کٹولیے اپنے دل کو تلاش کی لئے کہ ہم تقبہ کے اعتبار سے متقین کی عصاب کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں تقدیر پر ایمان لاتے ہیں یہ ہے ان کی ایک شفت یہ ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں جب تک زندگی ہے جب تک جسم میں جان باقی ہے اللہ کے عطا کردہ فرید نماز کو ادا کرنے والے میرے دوستوں اشتاہ کی لئے ارمدان جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نمازی ختم ہو جائے مدشد ویران ہو جائے متقی ہیں آپ نے تقوی حاصل کیا ہے تو متقین کی عصاب کے اندر ان کی شفت کے اندر یہ بات شامل ہے وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں وَمِن مَا رَزَقْ لَهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں ارمدان میں زکاة نکالتے ہیں سجاقت الفطر نکالتے ہیں اللہ کی رحمہ خیرات کرتے ہیں یاد رکھئے متقین کے عصاب میں یہ صفات عبدی اور دائمی ہونے چاہیے جب تک زندگی ہمیں ان صفات پر عمل کرنا چاہیے ایسے عمال کو بجا لانا چاہیے یہ میرے دوستو ایک تفصیل ہے جس تقویٰ کے بارے میں ہمیں بار بار سمجھایا گیا جس تقویٰ کے بارے میں ہمیں خوف دلایا گیا اپنے زندگی کا جائدہ لی دیئے رمدان میں ہم کیسے تھے اور رمدان کے بعد ہم کیسے ہیں احباد بھی سوچ لیں خبادین بھی سوچ لیں کہ ہمارے زبان کی کیسیت کیا تھی رمدان کی حالت میں ہماری آنکھوں کی کیسیت کیا تھی ہم ہاتھوں کا استعمال کس اندازشے کرتے تھے ہم کانوں کا استعمال کس اندازشے کرتے تھے ہم ظاہراں کیسے تھے ہم باطناں کیسے تھے ہم گھر کی زندگی میں کیسے تھے ہم باہر کی زندگی میں کیسے تھے ہم جلوتوں میں کیسے تھے ہم خلوتوں میں کیسے تھے ہم ذکر و عذکار کس طرح کیا کرتے تھے ہم تلاوت کو کس طرح اختیار کیا کرتے تھے وہ قرآن کی تلاوت جو قرآن ہمارے دنیا کا ساتھی ہے جو ہمارے قبر کا ساتھی ہے جو ہمارے حشر کا ساتھی ہے نبیل اسلام نے کہا قرآن کی تلاوت کو اختیار کرنا دنیا کے اندر اندھیریں چھٹ جائیں گے اور آخرت میں اللہ رب العالم تبارے آکاؤنٹ میں نیچیوں کا اندھیر لگا دے گا میرے دوستو آج ہم نے افیستہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے توفیق سے من وعن وہی زندگی جو رمضان میں گداری اللہ کے خوف کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ تقبہ زہد اور بھرا کے ساتھ ہاتھوں کو سبھال کے زبان کا صحیح استعمال کر کے آنکھوں کو گناہوں سے بچا کر اور اللہ کی دعا فرمانی سے دور ہو کر جس طرح مرد و عورت نے مسلمانوں نے زندگی گداری ہم نے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ زندگی ایسے ہی گدارنی ہے اور ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ نیکیوں کا موسم بہار یہ تقبہ والا عمل لے کر آنے بالا یہ نزول قرآن کا مہینہ یہ شب قدر کا مہینہ یہ فرشتوں کے نزول کا مہینہ آسمان کے دربادے کھل جانے بالا مہینہ رحمتوں کے دربادے کھل جاتے ہیں یہ بشار لے کر آنے بالا مہینہ اللہ تو نے یہ رمضان ہمیں جب تک زندہ ہیں بار بار عطا فرمانا ہے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تو نے نیکیوں کی توفیق عطا فرمانا میرے دوستو تقویٰ کے مراحل کو حلقہ ڈالی لیے اللہ کا ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین نیکیہ قبول ہوتی ہے متقین کی لہذا پرتال کی لیے اور نیکیہ قبول ہونے کہ ایک ظاہری مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں ایک ظاہری اثر دیکھ سکتے ہیں اور میں اپنے آپ کو جات سکتے ہیں تول سکتے ہیں پرتال کر سکتے ہیں اہل علم نے سرات کی کہ نیکیوں کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق مل جانا یہ دلیل ہوتی ہے کہ آپ کی سابقہ لے کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اگر رمضان کے بعد بھی دل تقوی سے رو رید ہے آنکھوں میں حیاء موجود ہے ہاتھ اور پیر گناہوں سے دور رہتے ہیں زبان کو سوچ کے حرکت دیتے ہیں قرآن کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اچکار کی زندگی میں اکٹو میں رہتے ہیں اور غریبوں کا خیال کرتے ہیں تو سمجھ لیلئے کہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا حسن بسری رحمہ اللہ کہاں کرتے تھے ان اللہ تعالی لم يجعل لعمل المؤمن اجلن دون الموت لوگوں موسم ختم ہو جانے سے مہینہ ختم ہو جانے سے نیکیوں کے سلسلے ختم نہیں ہوتے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وعبد ربک حتی یا تی اکل یقین عمل کا معاملہ موت کے ساتھ ہے جب تک زندگی موجود ہے عبادت کرنا ہوگی ہاں عبادت کے طور طریقے انداز بدلتے رہیں گے کل رمضان تھا آج شبال ہے اس کے بعد میں دوسرا مہینہ پھر ذو الحجہ آ جائے گا پھر محرم آ جائے گا ہر مہینے کے اپنے عبادت کے طریقے ہیں اپنے انداز ہیں تو ہم نے یہ سلسلے بہت تک جاری رکھ رہے ہیں احسن عمل کا مطالبہ زندگی کے ساتھ ہے یا تو ہم اللہ کی زندگی کا انکار کر دیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کا انکار کر دیں اللہ کی دی ہوئی جوانی اور شہد کا انکار کر دیں یا پھر یہ سلسلہ عبادت جاری و ساری رہنا چاہیے یہ میرے دوستو ایک پیغام ہے اس مناسبت سے اور میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں عرباب اختیار و اقتدار کو انہیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے صاحب کا امتیں اللہ کی نا فرمانی کر کے برباد ہو گئی صاحب کا عرباب اختیار و اقتدار بھی اللہ کے عطاب اور عذاب کا شکار ہوئے شاید اس کی بجا یہ ہو کہ نعرہ کچھ اور تھا دعویٰ کچھ اور تھا اور عملی زندگی میں کرتے کچھ اور رہے نہیں میرے دوستو ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے شکتے اگر ہم یہ سوچتے بھی ہیں اللہ نے فرمایا لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے شکتے بلکہ اللہ نے ان کے وجود کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے یہ کرسیاں کون دیتا ہے یہ اقتدار کون دیتا ہے اللہ اکبر قرآن کا مطالعہ کریں اس قرآن کا جس کو آپ پورا مہینہ پڑھتے رہے بار بار دہراتے رہے ترابی میں سنتے رہے آپ کو سنایا جاتا رہا رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اس قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ یہ بادشاہت تو تیری ہے جس کو چاہتا ہے آبزی طور پر دے دیتا ہے جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزتوں سے سرپراز کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزتوں سے محروم کر دیتا ہے بے یدک الخیر بھلائی وخیر تو اللہ تیرے ہاتھ میں ہے انکا علا کل شید قدیر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے لہذا اللہ کو راجی کریں عربان اقتیار و اقتیار ہو سیکیورٹی کے ادارے ہو چھوٹے بڑے جتنے بھی مقدر حلقے ہیں سب اللہ کو راجی کریں عوام بھی خواس بھی اللہ کے طرف رجوع کریں جیسے رمضان میں رجوع تھا اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین اس موقع بھی یقینا ہمارے دعاوں کو سننے والا ہے ہمارے لئے بشارتیں موجود ہیں بہت سے آباب نے دعا کی اپیل کی ہے ہم نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے جنہوں نے نہیں کہا ہم نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے اور میرے دوست و مدرگ و ساتھیوں بیماروں کو بھی یاد رکھنا ہے بالخصوص ہم نے اپنے ان بھائیوں کو ان بہنوں کو ان بچوں کو اور ان تمام ماں کو یاد رکھنا ہے جو پاکستان سے باہر کشمیر کا سلسلہ ہو یا فلسطین کا معاملہ ہو یا شام اور برمہ کا معاملہ ہو جہاں بھی وہ ظلم و بروریت کے چکی میں پچھ رہے ہیں اہلِ کفرہ والفجرہ ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں ہم ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ اہلِ کفرہ اور فجرہ کو یاد رکھنات نصیب فرما دے یا ان پر اپنا قہر ناچل فرما دے اور مسلمانوں کو اللہ ظاہراً باطن شفا عطا فرما دے کامیابی عطا فرما دے نصرت و تعید فرما دے اسی طرح میرے دوستو جو صحیح عقیدے کے ساتھ رخصت ہوئے ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے ہم نے ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے کہ جو صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل کے ساتھ ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے ہمارے احباب ہماری خواتین ہمارے بچے جو رخصت ہوئے سب کے لئے دعا کریں اللہ رب العالمين جمعہ حباب کی محفظت فرمائے میرے پاس جو اپیلے آئی یقینہ حباب کے بعد بہت سے نام موجود ہیں وہ مستق پہنچیں گے اس میں ہمارے شیخ محمود الحسن صاحب نے مجھے کہا طبیعت پہلے جیسے نہیں رہتی ہم نے ان کی صحت کے لئے دعا کرنی ہے رفیق سلفی صاحب کے لئے دعا کرنی ہے مولانا منظور صاحب کہہ رہے تھے طبیعت پہلے جیسے نہیں رہتی یقینہ انسان وقت ساتھ ساتھ کمجوری کی طرف جاتا ہے عمر درازی کی طرف جاتا ہے سب کے لئے دعا کرنی ہے اور جہاں آبا موجود بیٹھے ہوئے ہیں بیمار ہیں اللہ جملہ حباب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جو گھروں میں ہیں اسپطالوں میں ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جو پریشانی میں ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے جو قرضے میں دوے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے عطا فرما دے اور اسی طرح ہم نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے جن کے گھر میں بچے اور بچیاں بیٹھے ہوئے نو نوان بچے اور بچیاں رشتوں کے بڑے مسائل ہیں آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ نیک بچوں کے لئے نیک بچیوں کے لئے سالے جوڑے کا بندبس فرما دے پاک دامنی کے زندگی عطا فرما دے اسی طرح ایک اور اپیل ہمارے باس اماد الدین شاہب کے لئے دعا کی درخواست ڈیل ایس ایس اور دوسری بیماریاں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے امیر جماعت حافظ عبد الرحمن صلی صاحب سخت علیل ہیں جن ملتے ہیں دعا کا کہتے ہیں یقیناً وہ ہمارے اس سارے معاملے کے نگرانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دیکھا